بسم اللہ الرحمن الرحیم شوہرک موت کے گھاٹ اتارنے والی بیوی پانچ ساتھوں سامیت گرفتار ارگنائز قرائم یونٹ نے چند دنوں میں ملزمان کو ٹویٹس کیا تانہ فیکٹری ایریا میں پانچ سالہ احمد علی کے قتل کا ڈواپ سین ملزمان ریحانہ نے لڑائی کے بعد احمد کے قتل کا منصوبہ ترتیب دیا احمد کو بدفیلی کے بعد قتل کر کے ناش کو گندے نالے میں پھینکا گیا تھا پنجاب بھر سے غیر ملکی تارکین وطن کے انخلاق عمل بلا تاتل جاری پنجاب پولیس نے مختلف اضلاع میں سولہ سو پچاس ہزائید ریڈز کی آئی دی پنجاب کی انخلاق عمل تیز کرنے کی ہدایت گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سیف سٹیز میں قائم پکار ون فائیو ہی امجنسی سینٹر میں مجموعی طور پر چھپن ہزار دو سو چھتیس کالز موصول ہوئیں جن میں سے پانچ ہزار چار سو چودہ کالز پر بروقت رسپونڈ کرتے ہوئے موقع پر پولیس مدد کو پہنچائی گئی چالیس ہزار ایک سو ایک کالز غیر ضروری قرار گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں الیکٹرونک ڈیٹا انیلسی سینٹر سے مختلف مقدمات میں مطلوب چھے ڈیجیٹل شواہد افتیشی افسران کو فراہم سیف سٹیز اب تک بیس ہزار سے زائد ڈیجیٹل شواہد دے چکا ہے سیف سٹیز کیمرہ سرویلنس ٹیموں نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار ساس سو اسی مختلف مقامات پر واسا الڈیوی ایم سی پی ایچ ای سٹی ٹو ایف ای پولیس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو ابزرویشن دیتے ہوئے پرویکٹیو پولسنگ کا مظاہرہ کیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار پانسو نو ای چالان جبکہ چوری اور مختلف مقدمات میں مطلوب دو سو دو گاڑیوں کو سیف سٹیز کیمروں کی مدد سے بلیک لسٹ کیا گیا جہلم بلیک ششے گاڑی پر فلیگ تیز رفتاری پروٹوکول کا نشا جالی منسٹر پولیس کے ریڈار پر آ گیا ایسے چوکالا گجرا ملک نیسار احمد اور ان کی ٹیم نے کارروائی کی دو ملزمان گرفتار مقدمہ درج اور ڈی جی خان میں آر پیو سجاد حسن خان کی شہید سب انسپیکٹر عزوان محبوب کے گھر آمد لواہی کی ان سے ملاقات اظہار تازیت بلند درجات کے لیے فاتح خانی اور دعا ایڈنز آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیف سٹی ون فائی سینٹر سے ایمجنسی کال پر فوری کارروائی ہوائی فائرنگ اور سرعام اسلحہ نماز کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیا گئے سیف سٹی کی نشاندہی پر ہوائی فائرنگ اور عبام الناس میں خوف و حراس پلانے والے ملزمان گرفتار کیے گئے سیف سٹی ون فائی ایمجنسیز ٹیم نے مانگا منڈی پولیس کو بروقت کارروائی کرنے کی ہدایت کی مانگا منڈی کی حدود سے ہوای فائرنگ اور سرعام اسلحہ نماز کے مرتقب دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ملزمان دعود اور عرفان سے رائفل میکزین اور گولیاں برامت ہوئیں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ہوای فائرنگ اور نجاج اسلحہ کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے شہری اپنے اردگرد کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کی اطلاع ون فائی پڑھتے کاہنا کے علاقے میں ہونے والے اندے قتل کا ڈواپ سین کاہنا کے علاقے میں اندے قتل کو آرگنائز کرائم یونٹ کاہنا نے چند دنوں میں ٹریس کیا مقتول ندیم اقتر کی بیوی رووینہ سمیت پانچ ملزمان عمر علی غلام میرہ محمد عمران اور محمد بلال گرفتار مقتول کی بیوی رووینہ کے عمر علی کے ساتھ نجائز تعلقات تھے جو کہ مقتول ندیم اقتر کو اکثر منع کرتا تھا جس کے وجہ سے مقتول کی بیوی نے اپنے بھائی اور اس کے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے خاون کو قتل کر دیا آرگنائز کرائم یونٹڈیفنس نے اندے قتل کا سراغ لگا لیا علاقہ فیکٹری ایڈیا میں پانچ سال احمد علی کے قتل کا ڈواپ سین ہوا ملزمہ ریحانہ نے لڑائی کے بعد احمد کے قتل کا منصوبہ ترتیب دیا اندے قتل کو ارگنائز کرائم یونٹڈیفنس نے چند ہمتوں میں ٹریش کر لیا ملزمہ نے چند ہفتے قبل پانچ سال احمد علی کو علاقہ فیکٹری ایڈیا سے اغبا کر کے بدفیلی کے بعد بے دردی سے قتل کر کے ناش کو والٹن روڈ گندہ نالا میں پھینک دیا تھا ملزمہ ریحانہ اور ننے علی احمد کے والدین ایک ہی گھر میں مقیم تھے جو کہ معمولی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ملزمہ نے مصوم بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر سے غیر ملکی تارکین وطن کے انخلاق عمل بلا تاتل جاری ہے پنجاب پولیس نے اب تک صوبے کے مختلف ازلا میں سولہ سو پچاس سے زائد ریڈز کی ہیں آئی دی پنجاب کی انخلاق عمل تیرز کرنے کی ہدایت نادرہ اور دیگر اداروں کی تعاون سے ساڑھے ستنہ ہزار سے زائد غیر ملکی افراد کی ویریفیکیشن عمل میں لائی گئی چودہ ہزار کے قریب غیر قانونی مقیم تارکین وطن رضا کرانہ طور پر پنجاب سے واپس جا چکے پنجاب پولیس نے اب تک سات سو سے زائد غیر قانونی مقیم شہریوں کا انخلاق یقینی بنایا ہے آئی دی پنجاب نے آرپیوز، ڈی پیوز کو غیر ملکی شہریوں کے انخلاق عمل مزید تیز کرنے کی ہدایت کی انتظامیاں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکی شہریوں کو واپسی کا عمل جلد از جلد یقینی بڑھائے سپیشل برانچ، سیٹی ڈیز، لئے انتظامی اور دیگر انٹیلیجنسی داروں کے تعاون سے اقدامات میں تیزی لائی جائے گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیف سیٹیز میں قائم پکار ون فائف ایمجنسی سینٹر مجموعی طور پر 56,236 کالز محصول ہوئیں جن میں سے 5,414 کالز پر بروقت ریسپانڈ کرتے ہوئے موقع پر مدد پہنچائی گئی 40,101 کالز غیر ضروری قرار شہریوں سے درخواست ہے ون فائف ایمجنسی نمبر ہے غیر ضروری کالز کرنے سے اشتناب کریں گزشتہ 24 گھنٹوں میں الیکٹرونک ڈیٹا ان ایلسی سینٹر سے مختلی مقدمات میں مطلوب 6 ڈیجیٹل شواہد تفتیشی افتران کو دیئے گئے سیف سیٹیز اب تک 20,000 سے زیادہ ڈیجیٹل شواہد دے چکا ہے سیف سیٹیز کیمیر سلویلنس ٹیموں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2780 مختلی مقامات پر واسا, LWMC, PHA, City Traffic Police, Rescue 112 کو اوبزرویشن دیتے ہوئے پرویکٹیم فلسنگ کا مظاہرہ کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5,509 ایچ علان جبکہ چوری اور مختلی مقدمات میں مطلوب 202 گاڑیوں کو سیف سیٹیز کیمرو کی نشاندہی پر بلیک لسٹ کیا گیا جہلم میں سیچو کالا گجنا ملک نسار احمد اور ان کی ٹیم کی اہم کاروائی پرائیوٹ گاڑی پر جھنڈا لگا کر خود کو منسٹر ظاہر کرنے والے دو ملزمان گرفتار ملزمان کے شناخت اشتیاک اور لکمان کے ناموں سے ہوئی ہے ملزمان نے گاڑی کو جھنڈا لگا کر بلیک پیپر لگا رکھے تھے اور قومی شہرہ پر تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے ملزمان خود کو منسٹر بھی ظاہر کر رہے تھے ڈیپو جہلم ناصر محمود باجوا کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے قانون شکن اناصر کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ آرپیو ڈیڈی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کی شہید سب انسپیکٹر عزوان محبوب کے گھر آمد لوہاہ کین سے ملاقات کر کے اظہار تازیت بلندی درجات کے لیے فاتح خانی اور دعا کی آرپیو نے شہید کے بچوں کو خصوصی پیار کیا اور تہائف دیئے اس موقع پر شہید کی فیملی کو امدادی چیک پیش کر کے بچوں اور فیملی کی مکمل کی فالت کی یقین دہانی کروائی گئی ڈیڈی خان میں واقع پل ڈاٹ کا نام شہید کے نام سے منصوب کرنے کا حکم بھی دیا گیا نیو سٹوڈیو سے فیل بکت اتنا ہی خبر کوئی بھی ہو بخبر رہنے کے لیے آپ ہمارے پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سری ٹی وی